اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ کو معلومی ہے کہ میں آٹو باشنگ مشین اور لانڈڈڈس لیٹڈ بہت ساری ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں جو پرابلمز آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں اگر آپ میرے سے قویسٹن کرتے ہیں تو میں آپ کو ان کے آنسر دیتی ہوں اور ڈیمو کے ساتھ آپ کو سلوشن بتاتی ہوں میری ایک ویور نے میرے سے قویسٹن کیا تھا کہ کیا ہم آٹو باشنگ مشین میں بلیچ یوز کر سکتے ہیں اور اس کا یوز مشین کے لیے سیف ہے یا نہیں اس لیے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمیں مشین میں کون سی بلیچ یوز کرنی چاہیے یعنی کس ٹائب کی بلیچ کو آپ کو استعمال کرنا چاہیے اور اس کو آپ کیسے استعمال کریں گے کہ وہ آپ کی مشین کے لیے سیف رہے تو چلیے فرینڈز ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ لیکن اگر آپ چینل پر نیو ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی سبسکرائب کریں کیونکہ آپ کا میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مجھے موٹیویٹ کرتا ہے اور نئی سے نئی ویڈیو بنانے کی حمد پیدا ہوتی ہے جی تو یہ آپ کے سامنے میرے پاس ٹو ڈیفرنٹ ٹائپ کی بلیچس ہیں ایک کلورین بیسٹ بلیچ ہے جس کو ہم کومنلی کپڑوں کے سٹینز کو اٹھانے کیلئے یوز کرتے ہیں اور یہ دوسری بلیچ ہائیڈروجن پرکسائد ہے یہ اکسیجن بیسٹ بلیچ ہے دونوں ٹائپ کی بلیچ کو ہم کپڑوں سے سٹینز کو اٹھانے کیلئے ہائیڈروجن پرکسائد ایک انوارمنٹ فرینڈلی بلیچ ہے کیونکہ یہ اکسیجن بیسٹ ہے اس سے ہم کپڑوں سے سٹینز وغیرہ کو ازلی ریموو کرسکتے ہیں اور یہ لائٹ سی بلیچ ہے اس لئے مشین کے لئے بھی یہ بالکل نقصان دے نہیں ہوتی اس کے استعمال پہ میں ویڈیو بنا چکی ہوں آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس کو کلر کپڑوں سے بھی سٹینز کو اتانے کے لئے یوز کر سکتے ہیں لیکن کلر کپڑوں پر اس کو استعمال کرنے سے پہلے فیبرک ٹیسٹ مس کر لیجئے گا اور یہ ہے جی سیکنڈ ٹائپ کی بلیٹ جس کو ہم کومنلی یوز کرتے ہیں کپڑوں سے سٹینز اتانے کے لئے یہ کافی ہارڈ ہوتی ہے اور انوارمنٹ فرینڈلی بھی نہیں ہے انلی وائٹ کپڑوں سے سٹین ہوتانے کے لئے یہ ایکسیلنٹ ہے لیکن اس کا ایکسیسیو یوز کپڑوں کے اندر پلاہٹ لے آتا ہے اس کا استعمال آپ نے جب بھی کرنا ہے تو کیر سے کرنا ہے آگے ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ اس کو آپ نے کتنا اور کیسے یوز کرنا ہے جب بھی آپ اس کو یوز کرنے لگے ہیں تو یہ جو انسٹرکشنز دی ہوئی ہوتی ہیں ان کو ضرور پڑھ لیں جیسا کہ یہاں پر منشن ہے کہ آپ سلک وغیرہ کے کپڑوں پر رشمی کپڑوں پر اس کو استعمال نہیں کر سکتے اور نہ ہی آپ نے اس کو ڈریکٹ کپڑوں پر ڈالنا ہوتا ہے کلرڈ کپڑوں کے لئے بھی آپ نے اس کو بالکل یوز نہیں کرنا اگر آپ اس کو کپڑوں میں شائن لائنے کے لئے یوز کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا ون بائی فور کپ آپ ایک بکٹ کے اندر ڈالیں گے اور جب آپ اس کو مشین میں یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ہاف کپ آپ ایک واش کے لئے ڈال سکتے ہیں یہ میکسیمم کونٹریٹی ہے چلیے اب میں ڈیمو کے ساتھ آپ کو بتاتی ہوں کہ مشین میں آپ نے اس کو کیسے یوز کرنا ہے کبھی بھی آپ نے کپڑوں کے اوپر اس کو ڈریکٹ نہیں ڈالنا مشین کو کرتے ہیں ہم پاور آن اور اب ہم سیٹنگ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم وارٹر لیول سلیکٹ کریں گے وارٹر لیول میں تھری رکھنے لگی ہوں تو میں مینیمم وارٹر لیول سلیکٹ کر رہی ہوں آپ اپنے کپڑوں کے اکارڈنگ وارٹر لیول سلیکٹ کر سکتے ہیں واش ٹائم میں نے تھرٹین منٹ رکھا ہے اور رنز ٹائم ٹو منٹ رکھا ہے سپن ٹائم بھی میں ٹو ہی رکھنے لگی ہوں تو بس اب مشین کو میں نے کر دیا ہے سٹارٹ اور مشین نے پانی لینا شروع کر دیا ہے اب یہاں پر آپ نے ایک اور چیز کا بھی خیار رکھنا ہے کیونکہ ونٹرز ہیں اور پانی ٹینکی کا بہت ہی تھنڈا ہوتا ہے تو آپ نے اس میں کچھ حد تک وارم وارٹر بھی شامل کرنا ہے پانی کو ہم نے مینولی کیسے ایڈ کرنا ہے اس کے بارے میں میں ڈیٹیل ویڈیو بنا چکی ہوں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو اسی کے مطابق یہ گرم پانی میں مشین میں ڈار رہی ہوں تاکہ وارم وارٹر کے اندر اچھے سے بلیچ ایکشن کر سکے اور کپڑوں پر سے سٹین اتر سکے نورملی جب ہم کپڑے واش کرتے ہیں تو پہلے ہم کپڑے اور ڈیٹرجنٹ ڈال دیتے ہیں اس کے بعد ہم پانی ڈالنا شروع کرتے ہیں لیکن یہاں پر آپ نے ایسا نہیں کرنا مشین نے وارٹر لیول 3 تک پانی لے لیا ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ڈیٹرجنٹ اور اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے بلیچ جس کی کوانٹیٹی میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ میرے پاس ہے جی لیکوڈ ڈیٹرجنٹ کی اوپر والی کیپ اور اس کے اندر میں بلیچ ڈالوں گی تو یہ دیکھیں جی ہاف کیپ کو میں نے بلیچ سے فل کیا ہے اگر آپ کے کپڑے زیادہ ہوں اور آپ وارٹر لیول 6 تک لے رہے ہوں تو پھر آپ فل کیپ بھی ڈال سکتے ہیں تو چلیے جی اس کو ہم ڈال دیتے ہیں پانی کے اندر اب لٹ کو کرتے ہیں کلوز اور مشین کو ہم سٹارٹ کریں گے تاکہ بلیچ اور ڈیٹرجنٹ پانی میں اچھے سے مکس اپ ہو جائیں تقریباً ہاف منٹ میں نے مشین کو چلنے دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں چیزیں اچھے سے مکس ہو گئی ہیں اور کافی اچھی جھاگ بن چکی ہے اور یہ ہیں جی وہ کپڑے جن کے اوپر سے مجھے سٹین اتانے کے لیے اس بلیچ کو یوز کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹراؤزر کے اوپر چائے یا آئی ڈانٹ نو کس کا بہت برا سا نشان پڑ چکا ہے اس کے علاوہ آپ یہ شرٹس دیکھیں ان کے کف اور کالر کافی گندے ہو چکے ہیں تو ان کو ہم ڈالیں گے مشین میں تاکہ یہ سٹینز ان پر سے ریموو ہو سکیں چلیے اب کپڑوں کو مشین میں ڈال دیتے ہیں جس میں ہم بلیچ اور ڈیٹرجنٹ پہلے ہی ایڈ کر چکے ہیں تو یہ تینوں جو شرٹس اور ٹراؤزر تھا یہ مشین میں چلے گئے اور اب ہم مشین کو دوبارہ سے سٹارٹ کرتے ہیں ٹو منٹس ہم مشین کو ایسے ہی چلنے دیں گے اس کے بعد ہم مشین کو پوز کریں گے اور ہاف اینار کے لئے کپڑوں کو چھوڑ دیں گے تاکہ سٹینز ان پر سے اچھے سے ریموو ہو سکیں ٹو منٹس ہو چکے ہیں اور اب میں مشین کو کرنے لگی ہوں پوز اب ہم کپڑوں کو ایسے ہی سوک ہوا مشین میں چھوڑ دیں گے تاکہ بلیچ اچھے سے اثر کر سکے اور کپڑوں پر سے سٹینز اتر سکیں کپڑوں کو مجھے سوک کی ہوئے ہاف اینار ہو چکا ہے اب میں مشین کو دوبارہ سے سٹارٹ کرنے لگی ہوں بس اب مشین اپنا واش سائیکل کمپلیٹ کرے گی اور اس کے بعد کپڑوں کو رنز کر کے اور سپن کر کے ہمیں واش کر کے دے دے گی فرینڈز کپڑے ہمارے واش ہو رہے ہیں میرا مشورہ آپ لوگوں کو یہ ہے کہ آپ اس بلیچ کی بجائے اگر ہائیڈوجن پرکسائیڈ یوز کریں تو وہ مشین کے لئے اور کپڑوں کے لئے زیادہ سیف ہوتی ہے اس سے کپڑوں میں پیلا پن بھی نہیں آتا اور آپ ایون کلرڈ کپڑوں پر سے داغ اتارنے کے لئے اس کو یوز کر سکتے ہیں جبکہ اس بلیچ کو صرف آپ وائٹ کپڑوں پر ہی یوز کر سکتے ہیں واش ٹائم کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور مشین اپ رنزنگ کر رہی ہے تو بس کپڑے واش ہو جاتے ہیں تو میں آپ کو چیک کرواتی ہوں کہ بلیچ نے کپڑوں پر سے سٹین کو ریموو کیا ہے یا نہیں اور یہ دیکھیں جی کپڑے کمپلیٹلی واش ہو چکے ہیں اور اب میں ٹراوزر چیک کرواتی ہوں اس کے اوپر آپ کو کہیں بھی کوئی سٹین نظر نہیں آرہا تو مین بلیچ نے اچھے سے کام کر دیا ہے اور ہمارے سٹین اتر گئے ہیں تو فرینڈز یہ تھا میتھرڈ جس کے ذریعے سے آپ آٹا واشنگ مشین میں کیرفلی بلیچ کو یوز کر سکتے ہیں اور یہ مشین کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی اگر آپ بہت زیادہ کانٹرٹی میں یوز کریں گے جیسے آپ ہاف یا فل بوٹل ڈال دیں تو پھر یہ مشین کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے اور اس سے مشین کو نقصان پہنچ سکتا ہے جی فرینڈز تو آج کی ویڈیو میں دونوں بلیچ کا یوز آٹا واشنگ مشین میں میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیا ہے مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل رہ گی ویڈیو اچھی لگے تو تھمز اپ دیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پوچھ کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو ملتی رہے انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ